اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے ہو سب دوست ٹک ٹاک امید کرتا ہوں سب دوست ٹک ٹاک ہوں گے اللہ پاک رحم و کرم سے دوستو آج میں الحمدللہ سے محمد پور بکرہ منڈی میں پہنچوں یہ بھائی سے ملاقات بھی کروائیں گے اور ان کا نمبر وغیرہ بھی دیں گے آپ کو یہ کان سے آئے ہیں اور ادھر آکے کیسے لگیں الحمدللہ سے بہت خوبصورت اور نیاب چیزیں الحمدللہ سے آپ لوگ چیک کر لیں کافی سارے دوستوں کی فرمایش ہو رہی تھی کہ شادے بھائی کوئی پیور میں جانور دکھائے جائیں تو میں آج آپ کو پیور جانور دکھاروں الحمدللہ سے یہ آپ لوگ چیک کر لیں ٹھیک ہے میرے پیارے بھائی یہ ایک بکری کھڑی ہے اس کے ساتھ دو بچے ہیں یہ دیکھ لیں ماشاءاللہ زبردست اور پیور چیزیں نر مادی ہیں یہ ایک نر اور ایک مادی ہے اس بکری کا دودھ دیکھیں اس کا حوانہ بالکل ہی ماشاءاللہ سے خوبصورت چیز ہے اور بکری کا نکوڑا دیکھیں پکڑ کے رکھانے سی سی یہ آپ کو پکڑ کے بکری دکھا رہا ہوں دودھ بھی پلا کے دکھاتوں نمبر وغیرہ ان کا دے دوں گا آپ ان سے رافتہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ سے آپ کو مل جائیں گے ریڈ جو بھی ہوگا وہ بھی آپ کو کنفارم کریں گے انشاءاللہ سے آپ کو مزا آئے گا یہ تھوڑا پھلیں کیوں ہیں تھوڑا نیا یہ بچے میں آپ کو دکھا رہا ہوں دودھ پلا کے آپ لوگ چیک کر لیں بہت خوبصورت اور پیور بچے ہیں اس کا جو دودھ ہے میں آپ کو یہ دکھاؤں یہ مین چیز یہ ہوتی ہے الحمدللہ سے چھوڑے چھوڑے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے زبردست اور عالی قسم کی چیز ہے یہ پہلے بارے کی دو یہ بکری ہیں اور ابھی والا یہ دو بچے ہیں تو پہلے سوئے کہ یہ دونوں پٹھیں ماشاءاللہ سے گبن بکری ہیں بلکل یہ خوبصورت اور نیاب چیز ہیں یہ بھائی سے ملاقات کرواتے ہیں ریٹ بھی پوچھتے ہیں اسلام علیکم بھائی کیا آلیں بھائی ٹھیک ہے انتبہ ٹھیک ہے آپ کا نام کیا ہے اجاز بھائی یہ پہلے سوئے کہ یہ دونوں پٹھیں ہیں تو گبن ہے ماشاءاللہ سے ابھی دو بچے دیں ہیں بکری تو یہ کتنا عرصہ ہوگی آپ کو یہ جانور رکھتے ہوئے دو سال ہوگی ان کو رکھا ہوئے آپ کو کیا نمبر ہے نمبر بتائیں اپنا موبائل نمبر 0331 86 چھتالی ایک سو ایک سو ایک سو پچپن اس کا نمبر ہے آپ لوگ رابطہ کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں میں ریٹ بھی پوچھتا ہوں اچھا یہ جو بچوں والی بکری اس کا کیا مانگ رہے ہو آپ دو لاکھ روپ ہے فائنل کہا تک دو گے فائنلی فائنل بتا دیں ایک لاکھ نبے ہزار پر کی کہہ رہا ہے اچھا گبن بکری نے پکڑ کی دکھا لے یہ میں نے دودھ والی بکری دکھا دیا پہلے سوے کی یہ والی دو ہیں ماشاءاللہ سے جو ابھی دوسرا سوہ ہے اس کا یہ والے دو بچے ہیں تو ریٹ میں نے آپ کو بتا دیا یہ دیکھیں یہ چیزیں ہوتی ہیں میرے پیارے بھائی پیور میں ابھی یہ دونوں گبن بکری ہیں دو سال ہو گئے ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے رکھی ہوئی ہیں ایسی چیزیں تو منڈی میں کم آتی ہیں لیکن آج اس طرح کی چیزیں آگئے ہیں میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں پیور اور آٹ کلاس چیزیں اچھا اس جوڑی کا کیا مانگ رہے ہیں اجاز بھائی تین لاکھ روپہ مانگ رہا اچھا یہ جوڑی کا تین لاکھ روپہ مانگ رہے ہیں پہلے سوے کی پٹھیں ابھی دانتوں میں میرے خیال سے کھیری ہیں بہت زبردست اور آٹ کلاس چیزیں ہیں نمبر میں نے آپ کو دے دیا ہے آپ ان سے رابطہ کرنا چاہے آپ رابطہ کر سکتے ہیں سب سے منڈی میں جو پیور چیزیں آئی ہیں وہ یہی آئی ہیں یہ آپ لوگ چیک کر لیں نمبر میں نے دے دیا آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں جتنے بھی جانور آپ کو چاہیے آپ کو مل جائیں گے ٹھیک ہے میرے پیارے بھائی تو یہ منڈے سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں ریٹ بھی اس نے بتا دیا آپ کو باقی کمی پیشی جتنے بھی ہو آپ اسے خود کروا سکتے ہیں باقی چیزوں کی میری گرنٹی ہوگی کسی قسم کی کوئی چیز میں مسئلہ مسائل ہو یا نقص ہوگا وہ میرا ہوگا ٹھیک ہے میرے پیارے بھائی یہ دیکھیں بہت زبردست روٹ کلاس چیز ہیں کیونکہ دوستوں کی فرمایش ہو رہی تھی کہ شادے بھائی جب بھی ویڈیو بنایا کریں تو منڈی میں نمبر لیا کریں تو آج میں نے آپ کو نمبر بھی دے دیا آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں میلہ لگا ہوا ہے ماشاءاللہ سے آپ لوگ چیک کر لیں زبردست زبردست جانور ہوتے ہیں یہ دیکھیں پہلے سوئے کی یہ دو بکری ہیں اور دوسرے سوئے میں ابھی اس بکری نے یہ دو والے بچے دی ہیں ماشاءاللہ سے یہ آپ لوگ چیک کر لیں ٹھیک ہے میرے پیارے بھائی یہ دو بچے ہیں نمبر اس بندے کا دے دی ہے اس بکری کا دودھ دیکھیں آپ خود کہیں گے واقعی کوئی نسلی چیز ہونا تو اس طرح کی ہو یعنی کہ یہ ماں ہے یہ دو بچے اس کے یہ والے بھی ہیں اور دو یہ بچے اس کے بھی یہ ہیں تو آگے ہم آپ کو اور بھی جانور دکھاتے ہیں انشاءاللہ سے آپ کو مزہ آئے گی ماشاءاللہ سے ایک بیوٹی کھڑی ہے بہت خوبصورت اور پیارا بکرہ ہے ماشاءاللہ سے اس کی کوالٹی دیکھیں پیور ابلک پرنٹ میں آ رہا ہے یہ بابا جی کے پاس کھڑا ہے پچھلی بار بھی ان کی بکریوں کے میں نے ویڈیو لگائی تھی آپ لوگ چیک کر لیں یہ اس کا ریڈ پوچھتا ہوں سلمون کا سودہ ہو رہا ہے اس کی کوالٹی میں آپ کو دکھا دوں پہلے یہ دیکھیں یہ چیز ہے ماشاءاللہ سے آج محمد بربکرہ منڈی میں پہنچا ہوں تو ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں بابا کیا ریڈ مانگ رہے ہو اس کا فائنل کتنے میں دو گے اٹھتیس کا اٹھتیس ہزار پہ کہہ رہا ہے دوزار تئیس کا بکرہ میں آپ کو بتا دوں دوزار بائیس پہ تیار نہیں ہو گئی آپ لوگ چیک کر لیں اس کی کوالٹی اور خوبصورتی تقریباً چار ماہ کا بچہ ہے تو آگے آپ کو اور بھی جانور دکھاتے ہیں انشاءاللہ سے آپ کو مزا ہے ان کی چیز ہے جن کو سمجھ ہے وہی ریڈ لگائیں گے کیونکہ زہری بات ہے جن کو نہیں سمجھ ہے ان کے تو نظروں میں یہ پچیس اٹھائیس تیس کے لگ بگئی یعنی کہ ایک ہر کسی کے اپنی سمجھ کی بات ہوتی ہے کیونکہ یہ سمجھ ہے جس کی تو سمجھ میں آتا ہے اس نے اپنے مرضی کا ریڈ بتانا ہے تو آگے ہیں آپ کو اور بھی جانور دکھاتے ہیں انشاءاللہ سے آپ کو مزا آئے گا یہ آپ لوگ چیک کر لیں ٹھیک ہے میرے پیارے بھائی اس کی کوالٹی یہ ہے ما شاءاللہ تو آگے ہیں میں آپ کو اور بھی جانور دکھاتے ہیں انشاءاللہ سے آپ کو مزا آئے گا یہ ما شاءاللہ سے بچوں والی بکری کھڑی ہے یہ بھی آپ لوگ چیک کر لیں بہت خوبصورت اور پیارے بچے کھڑے ہیں کیونکہ بچوں والی بکریاں بھی کافی زیادہ ہوتی ہیں اس منڈی میں بھی کیونکہ دوستوں کی فرمایش بھی ہو رہی تھی بچوں والی بکریاں بھی دکھائی جائیں یہ جوڑی ہیں ماشاءاللہ سے نرم آدی ان کے ساتھ ہیں بہت خوبصورت اور پیارے بچے ہیں ان کا بھی ریٹ پوچھتے ہوں میں جا مانگ رہے ہیں کتنے میں فائنل دیں گے یہ آپ لوگ چیک کرنا یہ چیزیں ہیں ماشاءاللہ سے پیور بچے کھڑے ماشاءاللہ سے زبردست چیز ہے جو بھائی لینا چاہے آپ رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ سے یہ والی بکری بھی آپ کو مل جائے گی تو یہ بھی بکریاں کھڑی ہیں بچوں والی سائیڈ پر بھی کھڑی ہیں ماشاءاللہ سے جیسے یہ دیکھیں پیور ننے مونے بچے ہوتے ہیں اس منڈی میں الحمدللہ سے کوالٹی والے جانور ہیں یہ اگر کسی بھائی کو جن میں سے کوئی پسند آتی آپ مجھے بتا سکتے ہیں یہ آپ لوگ کو مل جائیں گی ٹھیک ہے میرے پیارے بھائی یہ ہمارے علاقے کے بندے ہیں تو یہ بکریاں اگر آپ دیکھنا بچائیں گے ایک دو یہ والی تین اور ایک وہ مکھی چینی کھڑی یہ چار نمبر پہ تو آگے ہیں میں آپ کو اور بھی جانور دکھاتا ہوں یہ سائیڈ پہ گبن بکریاں کھڑی ہیں ماشاءاللہ سے ان کے بھی پرائز پھوچھتے ہیں ماشاءاللہ سے خوبصورت اور پیور چیزیں ہیں دو چار چھے سوٹر کتی بکریاں چیزہ کیا مول مکڑے ہوئے ستر 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 فائنہ کتنا ہے پہنٹ پہنٹ زار پہ فائنل کہہ رہے ہیں میں آپ کو دکھا دوں کون سے والی چھے بکری ہیں ایک یہ کھڑی ہے اور ایک یہ کھڑی ایک یہ کھڑی ہے اور ایک یہ کھڑی ہے ماشاءاللہ سے یہ آپ لوگ چیک کر لیں بہت خوبصورت اور پیاری چیزیں ہیں جو بھائی لینا چاہے آپ رابطہ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں کہ ہمانے بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ چیزیں ہوتی ہیں میرے پیارے بھائی یہ نمبر ون پہ آ رہی ہے اور یہ دو نمبر پہ آ رہی ہے اور یہ والی کھڑی ماشاءاللہ سے ایک نمبر تین پہ یہ تین پہ آ رہی ہے یہ تین پہ آ رہی ہے یہ تین نمبر والی آ رہی ہے یہ چار نمبر آ رہی ہے اور وہ سائٹ پہ پانچ اور یہ والی چھے بہت خوبصورت اور پیاری بکریوں ہوتی ہیں الحمدللہ سے اس منڈی میں تو آگے آپ کو اور بھی جانور دکھاتا ہوں ویڈیو اور آم سے دیکھنے انشاءاللہ سے آپ کو مزاہے گا اور یہ گبن بکری کھڑی ہے پیور ماشاءاللہ سے توتہ ناک میں اس کی بھی پرائز پوچھتے ہیں یہ کیا مانگ رہے ہیں اور تین بچوں والی بکری بھی کھڑی ہے وہ بھی پوچھتے ہیں یہ کیا مانگ رہے ہیں الحمدللہ لالا کیا مول مگدہ ہے بھیندہ کیا ریٹ مگدہ پہ بھیندہ پہلا سوہ ہے دوجہ پکڑ کے دکھانا بھی صحیح مانے میں پکڑ کے آپ کو دکھاروں بھی دوسرا سوہ ہے بکری کا تو نمبر وغیرہ شیئر کر دیں گے آپ کو انشاءاللہ سے آپ لوگ چیک کر لیں بہت خوبصورت اور پیاری چیزیں یہ دیکھیں یہ بکری کی کوالٹی ہے پیچھے ہمانہ بھی دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اچھا بھائی فائنل کتنے میں دھو گے کہاں سے آئے ہو آپ آدھی اللہ یعنی کہ محمد پور والی سائٹ کو نمبر ہے آپ کا نمبر نہیں ہے آپ نمبر دسوہ بنا نمبر دسوہ بھیجانا پڑا تو یہ نمبر بتا رہے تھے لیکن نمبر ان کو بھی مل نہیں رہا تو اگر آپ لوگ لینا چاہیں تو پھر بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں نمبر ملے آپ کو نمبر بتاؤ تو ساپنا دسو نہیں یاد آ رہا نمبر کہہ رہا ہے مجھے یاد نہیں آ رہا تو میں آپ کو تھوڑی سی چلا کے دکھاؤ بکری بکری آپ کو چلا کے دکھاؤ رہا نمبر اس کے پاس نہیں ہے ورنہ آپ کو نمبر بھی دے دیتے اس کا نمبر یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اچھی چیز ہے بہت ہی خوبصورت اور پیاری چیز ہے آگے ہیں آپ کو اور بھی جانور دکھاتے ہیں انشاءاللہ سے آپ کو مرد آئے گا دوستو چھوٹے بچے بھی دکھانے والوں کیونکہ بہت سارے دوستوں کی فرمایش ہو رہی تھی کہ شادہ بھئی کوئی چھوٹے بچے دکھائے دیں تو میں نے کہا چلیں آج آپ کو چھوٹے بچے دکھاتے ہوں بائیس بائیس ہزار کے اچھا فائنل یہ بائیس بائیس ہزار پر کہہ رہے ہیں میں آگے ان کے چہرے اور کالٹی آپ کو دکھا دوں بھی چھوٹے بکروں کی سائیڈ پر آئے ہوں میں ایک سنگو والا ہے اور ایک مونہ مزید بھی یہ پانچ سو ہزار کی کمی پیشی کرے گا تو آگے ہیں میں آپ کو اور بھی جانور دکھاتا ہوں اس سے بھی چھوٹے والے جانور بھی دکھاؤں گا کیونکہ جو دو سے زیادے پیسے افورڈ نہیں کر سکتے اٹھارہ والا بیس والا یا بائیس والا اتنے والا لینا چاہتے ہیں نا تو وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا درہا دکھانا بھائیس کو یہ چیزیں ہوتی ہیں ماشاءاللہ سے ویڈیو کو بس لائک کریں اور دوستوں کے طرح شیئر بھی کریں انشاءاللہ سے آپ کا بھائی آپ کے لئے مزید اچھے چھو نیو ویڈیو لے کر آتا رہے گا اس کے علاوہ دوستو اگر آپ کو اس طرح کے جانور چاہیے آپ ہم سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں اگر ہمارے فارم پر ویزٹ کرنا چاہتے ہیں آپ ہمارے فارم پر ویزٹ کریں یا اگر آپ لوگ کہیں گے تو آپ کو منڈی کا بھی ویزٹ کرائیں گے انشاءاللہ سے منڈی میں ہزار طرح کے لوگ ہوتے ہیں بروکر وغیرہ کافی زیادہ ہوتے ہیں آپ ان سے بچ کر رہے انشاءاللہ تھے ہم آپ کو پوری سپورٹ کریں گے کیونکہ ہم آپ کے لئے محنت کرتے ہیں تو آپ کو کبھی بھی شکایت کا موقع نہیں دیں گے یہ آپ لوگ چیک کر لیں دو چار پانچ چھے بکروں کا سیٹ ہے یہ وہ بھائی ہے پچھلی بار میں نے اس کی ڈیرہ حضی خان میں بھی ویڈیو بنائی تھی تو یہ الحمدللہ سے آج بھی اس کا ریٹ پوچھتے ہیں یہ کیا مانگ رہے بھائی کیا مانگ رہے ہو ان کا اٹھائیس مانگ رہے ہو یہ دوہزار تائیس پہ ہوں گے نا بائیس پہ تو نہیں ہوں گے اچھا بائیس پہ نہیں تائیس پہ ہوں گے تو چہرے دکھانا ہے ان کے ذرا یہ مین چیز ہے یہ کوالٹی دیکھیں اور خوبصورتی دیکھیں ماشاءاللہ سے فائنل کتنے میں چھوڑو گے بھائی چھوڑی 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 میں یار وہ تو پیر دو سال انہیں رکھنا بھی ہے تو کوئی محبت والی بات بولو نا بتاؤ نا فائنل کتنے میں دو گے پچیس میں ہو گے بائیس تک ہو جائیں گے نہیں ہوئی کوئی نمبر وغیرہ ہے آپ کا کہتے ہیں ان پڑھوں یاد نہیں آرہا نمبر تو چلیں آپ لوگ لینا چاہے یہ والا بچہ بھی تمہارا ہے اس کو دکھانا ذرا وہ ابلیک پرنٹ میں ہے باگ یہ والے راجنپوری ہیں یہ ہیں کتنے ٹوٹل چھے ہیں نا چھے کا سیٹ ہے ماشاءاللہ سے پیاری چیزیں ویڈیو آرام سے دیکھیں آپ کو بچوں والی بکریاں گبن بکریاں ہر طرح کہ میں جانور دکھوں گا ساتھ ساتھ انشاءاللہ سے آپ کہیں گے واقعی شادے بھئی آج آپ نے ہمارا دل خوش کیا انشاءاللہ سے بس ہماری یہی ریکویسٹ ہوتی ہے آپ نے ایک پیارا سا سبسکرائب لائک اور کمینٹر میں اپنی رائے دینی ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسے لگی چلیں جی آگے چلتے ہیں اس بھائی سے ہو گئے ہیں تو ابھی پارٹ ون پارٹ ٹو تریس طرح دکھا رہے ہیں تو آگے آپ کو دکھا دیں اور بھی اور الحمدللہ سے دوستو یہ والا بکرہ بھی کھڑا ہے اس کے بھی پرائز پوچھتے ہیں یہ کیا مانگ رہے بھائی اور کتنے میں فائنل دے گا یہ آپ لوگ چیک کر لیں اسلام علیکم چاچو چاچو آپ کا نام کیا ہے اجازبت صاحب یہ کھیرہ ہے دوندہ ہے کیا مانگ رہے ہو اس کا ریٹ ایک لاکھ فائنل کتنے میں دو گے چاچو فائنلی فائنل بتاؤ سردنی ہے ریڈ کم ہے ڈیڑھ لاکھ مانگ رہے ہو ایک لاکھ مانگ رہے ہو ایک لاکھ بیس ہزار پہ اچھا طرح پکڑ کے صحیح معنی میں اس کو دکھاؤ یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اس کی قوالٹی دیکھیں یہ چیزیں ہوتی ہیں میرے پیارے بھائی محمد پور بکرہ منڈی میں کوئی نمبر وغیرہ ہے آپ کا بتاؤ اپنا نمبر نہیں ہے 3333 چونٹ چھتالی 870 870 ان کا نمبر ہے آپ ان سے رابطہ کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں ریڈ وغیرہ خود بھی معلومات لے لیں اقصد دوست کہتے ہیں آپ ویڈیو میں جان بوچ کا ریڈ زیادہ بڑھاتے ہیں ہمیں کیا فائدہ ہوگا زیادہ ریڈ دینے کے لئے ہم تو آپ دوستوں کے لئے میند کرتے ہیں ہم تو وہاں خوش ہوتے ہیں جہاں ہمارے سبسکرائبر اور ویور خوش ہوں انشاءاللہ چلیں جی آئیں آپ کو آگے بھی اور جانور دکھا تو انشاءاللہ سے آپ کو مزائے گا اچھا اس کی عمر کتنی ہوگی دس ماہ کے ہے کنفارہ ماہ تقریباً دس ماہ کے دو ماہ تین ماہ کے اندر قربانی پر یعنی کہ قابل ہو جائے گا ویسے بھی یہ بھی قربانی کو چھ ماہ پڑے ہیں تو آگے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں دوستو مین چیز یہ یہ بریڈنگ کے لئے میں آپ کو بتا دوں یہ نسل کشائی کے لئے ہوتا ہے زیادہ تر قربانی والا نورمل بکرہ لینا چاہیں وہ ٹھیک ہوتا ہے لیکن اس طرح کے بکرے بریڈنگ کے لئے ہوتے ہیں اور جوڑی ماشاءاللہ سے بھائی کے پاس یہ بھی کھڑی ہے بہت خوبصورت اور پیاری جوڑی ہے ریڈ بھائی سے پوچھتے ہیں اسلام علیکم بھائی کیا مانگ رہے جوڑی کا بھائی ایک لاکھ پچاس ایک لاکھ پچاس دون دیں کھی رہے ہیں ایک کھی رہے ہیں آپ کا نمبر ہے نمبر ہے نمبر بتاؤ اپنا 0331 0331 463 463 14 14 14 14 14 یہ بھی ایک ماہ کے اندر اندر دس بیس دن کے اندر ہو جائے گا چلیں جی چلیں کوئی دوست رابطہ کرنا چاہے تو مناسب بات کر لینا ٹھیک ہے بھائی تو آگے ہیں آپ کو اور بھی جانوردی خاتو انشاءاللہ سے آپ کو مزائے گا سنگو والا بچہ کھڑا ہے ماشاءاللہ سے اس کی بھی پرائیس پوچھتے ہیں یہ کیا مانگ رہا اور کتنے میں دے گا اسلام علیکم جچو کیسے ہیں ٹھیک ہیں کیا مانگ رہے ہیں بچے کا چالیس ہزار اس قربانی پر تیار ہو جائے گا کیا فائنل کتنے میں دیں گے فائنل فائنل محبت والی بات پہتیس ہزار کا ہم تو چاہتے ہیں اٹھائیس تک بن جائے اٹھائیس ہزار کا نہیں برے گا اوپر ہے چلیں میں نے اس کو اٹھائیس ہزار کی آفر لگائی ہے تو انہوں نے ناک کیا ہے کہ اوپر آئی آفر تو آگے ہیں آپ کو اور بھی جانورد دکھا تو انشاءاللہ سے آپ کو مزا آئے گا نمبر ہے آپ کا کوئی بتاؤ اپنا نمبر 0337 0337 0692 چلیں جی آگے آجائیں اور یہ بھی بکرے کھڑے ہیں دو چار چھ بکرے ہیں ماشاءاللہ سے بہت خوبصورت اور پیارے بکرے ان کی بھی پرائز پوچھتا ہوں یہ کیا مانگ رہے ہیں اینڈ میں آپ کو بریڈر وغیرہ بکرے دکھائیں گے کیا مانگ رہے ہو چھے کا 35 35 اس فائنل کتنے میں دھو گے 28000 کے حساب سے کہہ رہا ہے فائنل ہے جو بھائی لینے چاہے آپ رابطہ کریں چلیں میں آگے ان کے چہرے اور پوالٹی آپ کو دکھا دوں ذرا سائٹ پہ ہونا یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے خوبصورت بکرے ہوتے ہیں آگے آپ کو اور بھی لاتیں دکھاتے ہو انشاءاللہ سے آپ کو مزا آئے گا یہ والے بکرے بھی کھڑے ہیں ماشاءاللہ سے کتنے بکرے ہیں بھائی بارہ کا کیا مانگ رہے ہو ہاں 29 فائنل کتنے میں دھو گے 26 26000 کے حساب سے فائنل بارہ بکروں کا سیٹ ہے جو بھائی لینے چاہے آپ رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ سے یہ والے بھی آپ کو مل جائیں گے تو امید ہے آج کی آپ کو ویڈیو ہماری ضرور پسند آئی ہوگی تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں انشاءاللہ سے میں آپ کو اور بھی لائٹ دکھاتا ہوں یہ دیکھ لیں جیسے یہ لائٹ کریں یہ بھی ایسے ہی ہے 25 26 22 23 رینج میں ملتی ہے تو آگے اور یہ بھی کھڑے ہیں 6 6 8 بکروں کا سیٹڈ دو اب لگ میں ہیں 6 راجن پوری میں ہیں یہ کیا مانگ رہے آپ ان کا فائنل کتنے میں دو گئے 27000 کے حساب سے کہہ رہا ہے آگے میں کوالٹی آپ کو دکھا دوں بکروں کی تو یہ آپ لگ چیک کر لیں یہ بہت ہی پیارے پرنٹ میں ہیں زبردست چیزیں ذرا پیچھے ہونا پیچھے آپ یہ دیکھیں زبردست بکریں ٹھیک ہے میرے پیارے بھئی چلیں ابھی میں نے آپ کو اوپر والے جانور دکھا دی ابھی نیچے چلتا ہوں میں آپ کو بریڈر بکروں کی ویڈیو دکھاتا ہوں صحیح مانوے والے کوالٹی والے بریڈر جو بڑے بکرے ہوتے ہیں اس منڈی میں یہ دیکھیں یہ چیزیں کافی مشہور ہوتی ہیں پرنٹ والے اس کا جانور آپ لوگ کیار کریں الحمدللہ سے قربانی پر آپ کو کافی زیادہ فائدہ دے گا آگے بھی چلتے ہیں آپ کو اور بھی جانور دکھاتا ہے یہ چیک کر لیں اس یہاں سے لے کر تقریباً اس سائیڈ پہ یہ منڈی لگتی ہے اور اوپر الگ ہے یہ تقریباً روڈ کے اوپر اس طرف آپ لوگ چیک کر لیں میں آپ کو جہاں تک کیمرے کی نظر جا رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں سے یہ منڈی شروع ہوتی ہے میں آپ کو جانور کم اس لئے دکھاتا ہوں کیونکہ جتنا ہمیں اچھے جانور ہوتے ہیں جہاں جہاں کوالٹی والے خوبصورت والے جانور ہوتے ہیں ہم آپ کو وہی جانور دکھاتے ہیں یہاں پہ اس بار کبوتروں والی منڈی لگتی ہے ٹھیک ہے میرے پیارے بھائی یہ آپ لوگ چیک کر لیں بہت خوبصورت اور پیاری چیزیں ہیں تو آگے ہیں آپ کو میں اور بھی جانور دکھاتا ہوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں ویڈیو دیکھیں انشاءاللہ سے آپ کو مزہ آئے گا یہ آپ لوگ چیک کر لیں دو سائیڈوں پہ منڈی لگتی ہے بہت بڑی منڈی ہے پیچھے دیکھ رہے ہیں پیچھے جہاں تک دیکھیں گے وہاں پر بڑا جانور ہے کافی زیادہ تعداد میں میں زوم کر کے آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھ رہے ہیں یہ اس سائیڈ پہ بڑا جانور ہوتا ہے یہ آپ لوگ چیک کر لیں میں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پساند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کرنا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کرنا یہاں پر بریڈر بکرے ہوتے ہیں ماشاءاللہ سے اچھی کوالٹی والے خوبصورت بریڈر یہ آپ لوگ چیک کر رہے ہیں یہ دیکھیں میرے پیارے بھائی یہ دیکھ سکتے ہیں بہت زبردست اور روڈ کلاس چیزیں یہ آپ لوگ دیکھیں یہ محمد پور بکرہ منڈی کی شاندار ویڈیو بنائی ہے آج آپ کے لئے تو میں ویڈیو کہنے ہی کرتا ہوں تینکیو دوستو اللہ حافظ